بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پی سی پنجاب ایمپلائیز سوشل سیکورٹی پہ جو ایمپلائیز کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ کیسے آپ آن لائن اس کی جو کنٹریبیوشن ہے سبمٹ کر سکتے اور چلام کیسے پرنٹ آؤٹ کروا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جو ہے پی سی کی طرف سے ایک ریجسٹریشن نمبر دیا ہوگا وہاں پہ آپ جا کے سب سے پہلے لاغ ان کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک پی سی ریجسٹریشن نمبر ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ پاسورڈ ہے اس کے بعد ہم اس کو لاغ ان کرتے ہیں دیکھیں ہم جیسے لاغ ان ہوگے تو یہاں پہ ہمارے پاس ویلکم آپ کے پاس جو کمپنی ہوگی یہاں پہ اس کا نیم آ جائے گا اس کے بعد یہ اس کا جو ڈیش بوڈ ہے یہ دیکھیں سمری اور سٹیٹسٹکس ہے یہاں پہ ساری ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائے گی ایکٹیو ایمپلوئیز کتنے ہیں آپ کے کونٹریکچول کتنے ہیں ڈیلی ویجز پہ کتنے ہیں پیس ریٹڈ پہ کتنے ہیں پرمنٹ ادرز نیو اگر کوئی جوائن ہوئے ہے وہ کتنے ہیں اس کے بعد ان ایکٹیو کتنے اور سیپریٹڈ کتنے ہیں تو جیسے آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں کرنٹ کنٹریبیوشن منت آپ کے پاس آجا ہے جو اس وقت ہمارے پاس اکتوبر 2019 ہے یعنی ہم نے سیپٹمبر کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ فائل کر دی ہے اس کا چلان ڈیپوزٹ کروا دی ہے اب ہمارا جو کرنٹ منت ہے وہ ہے اکتوبر 2019 کی ہم نے جو کنٹریبیوشن ہے وہ آن لین فائل کرنی ہے تو اس سائیڈ پہ ہمارے پاس یہ ایک منیو باہر ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس می اکاؤنٹ جیسے آپ می اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس لوگ آؤٹ اگر آپ سائن ان ہے اور آپ لوگ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کر لیں اس کے بعد آپ کے پاس چینج پاسورڈ اگر آپ اپنا پاسورڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کر لیں اس کے بعد آپ کے پاس ڈیش بورڈ جیسے آپ ڈیش بورڈ پہ کلک کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس یہ ڈیش بورڈ آ گیا اور یہاں پہ آپ کے پاس بزنس انٹیٹی ہے جیسے آپ بزنس انٹیٹی پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں پروفائل اب جیسے میں پروفائل پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس جو بزنس ہے تو اس کی جو کمپلیٹ انفارمیشن جو ہم نے پی سی پہ ریجسٹریشن نمبر لینے کے لیے جتنی انفارمیشن دی تھی وہ ساری کی ساری یہاں پہ ہمارے پاس آجائی تھے یہاں پہ آپ کے پاس نیم آف بزنس انٹیٹی آجائے گا کائنڈ آف بزنس انٹیٹی آجائے سیکٹر آجائے گا سب سیکٹر آجائے گا ڈیٹ آف اسٹیبلشمنٹ آجائے ان کارپوریشن نمبر آجائے پی سی ریجسٹریشن نمبر اس کے بعد پی سی ریجسٹریشن ڈیٹ آجائے گی آفیس ٹائپ آجائے گا پھر کانٹیکٹ ڈیٹیل پھر ایڈرس وغیرہ آپ کا آجائے گا پلوڈ پروپرٹی نمبر ڈیویجن آجائے گا ڈسٹرک تو یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس آجائے گا اس کے بعد آپ کے پاس آنر پروفائل جو آپ کا کمپنی کا آنر ہوگا اس کا یہاں پہ جو کمپلیٹ پروفائل ہوگی نیم اس کے بعد سی این آئی سی نمبر موبائل نمبر یہ سارا آجائے گا ایڈرس وغیرہ اس کے بعد فوکل پرسن پروفائل فوکل پرسن سے مراد یہ ہے کہ وہ پرسن جو آن لائن کنٹریبیوشن کے لیے ڈیٹا سبمٹ کرے گا تو یہاں پہ دیکھیں اس کا نیم آئے گا سی این آئی سی نمبر آئے گا لینڈ لائن فون نمبر اگر ہے موبائل نمبر اور ای میل ایڈرس وغیرہ یہاں پہ آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس کمپلیٹ پروفائل آ جائے گی جس میں بزنس انٹیٹی بزنس سے ریلیٹر اور ان پرسن سے جو آنر ہے اور ساتھ میں جو فوکل پرسن ہے اس سے ریلیٹر انفارمیشن یہاں پہ آ جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس پی او سی پروفائل جیسے آپ پی او سی پروفائل پہ کلک کرتے ہے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس پروفائل آ گیا پروفائل پہ کلک کریں گے تو فوکل پرسن ڈیٹیل اب یہاں پہ میرے پاس جو ہے یہ ایک پرسن ہے کہ جو سوشل سیکورٹی کی جو یہ ویب سائٹ ہے اس پہ آن لائن یہ سارا ڈیٹا سبمٹ کرے گا اور ساتھ میں یہ چلان لے کے اور اس کو اگر آپ نے اس میں کوئی چینجنگ کرنی ہے تو آپ یہاں پہ کلک کر لیں یہ آپ کے پاس ایڈیٹ کی اوپشن آ رہی ہے تو جیسے آپ اس پہ کلک کر لیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نیم وغیرہ سی ایئن ایسی نمبر موبائل نمبر یہ سارا ایمل ڈی وغیرے آپ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو این ایکٹیو کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے آپ ان ایکٹیو بھی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس ایم پلوئی ہے جیسے ہمی ایم پلوئی کرتا ہوں تو دیکھیں اب یہ وہ ایمپلوئیز ہے کہ جنہوں نے پی سی میں آن لائن کنٹریبیوشن کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا نیم اسی نمبر اس کی ڈیزگنیشن ایمپلوئی ٹائپ آ جائے گا پھر سٹیٹس آ جائے گا پھر ویو آ جائے گا پھر اگر آپ نے ایڈیٹ کرنا ہے پروموشن ہے سیپریشن ہے پھر اس کے بعد سٹیٹس ہے تو یہ سارے آپ یہاں سے جا کہ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد پروفائل فار ایمپلوئی کارڈ یہاں سے آپ جیسے اس پہ کلک کرنے تو یہ سارے کے سارے آپ کے وہ ایمپلوئیز ہیں کہ جن کے لیے آپ سوشل سیکورٹی کا کارڈ لے سکتے ہیں اور سوشل سیکورٹی کا کارڈ لینے کے بعد جتنے بھی آپ کو سوشل سیکورٹی آپ کو بینیفٹ دے گی تو یہ ایمپلوئیز ان بینیفٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو مین چیز ہے وہ ہے منتلی کنٹریبیوشن جیسے ہم منتلی کنٹریبیوشن پہ کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس سبمیٹ جیسے ہم سبمیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس کنٹریبیوشن ڈیٹیل اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک create کنٹریبیوشن ہے اور دوسرا ہمارے پاس import import ms excel تو جیسے ہم ms excel پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس ایک وینڈو اوپن ہو گئی اب یہاں پہ لکھو ہوئے business entity employee contribution import ms excel اگر آپ first time کر رہے ہیں یہاں پہ اپنے employees کی contribution تو اس کے لئے آپ یہاں پہ کلک ہیئر پہ کریں گے تو آپ کے پاس جو ms excel کی sheet ہوگی وہ download ہو جائے گی جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس یہ pc منتلی contribution کی sheet یہ اوپن ہوگی اب جیسے یہ اوپن ہوگی تو یہاں پہ آپ کے پاس اس کا complete performa دیا گیا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے employees کا جو ڈیٹا ہے information ہے وہ fulfill کر کے اور آپ excel کی file attach کر کے ان کی contribution create کر سکتے ہیں تو serial number سب سے پہلے پھر اس کے بعد آپ کے پاس employee full name آئے گا father name آئے گا cnic designation آئے گا پھر employee type اب pt سے یہاں پہ مراد ہے آپ کے پاس کہ یہ permanent ہے یا dw سے یہاں پہ مراد ہے daily wages پہ ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس دیکھیں c ڈی آ جاتا ہے contractual ہے پھر پی آر peace rated آجاتا ہے پھر o t ڈر آجاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس skill level آجاتا ہے skill آپ کے پاس s k s s تو آپ اس کی یہ دیکھیں یہاں پہ ابریویشن دیکھ سکتے s s high skilled ہے اگر آپ کے پاس high skilled ہے تو آپ یہاں پہ s لکھ سکتے ہیں اگر s کے لکھیں گے تو skilled ہوگا ہے s s لکھیں گے semi skilled ہوگا اور us لکھیں گے unskilled ہوگا تو یہاں پہ آپ skill level بھی اپنے employees کا جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد employee salary daily یا منتلی جتنی ان کی salary ہوگی وہ یہاں پہ آپ لکھ لیں گے پھر اس کے بعد working days جتنے دن انہوں نے کام کی ہے تو آپ یہاں پہ وہ days لکھ لیں گے پھر salary to pay contribution جتنی salary پہ آپ کے employees نے contribute کرنا ہے ان کی یہاں پہ آپ salary لکھ لیں گے پھر اس کے بعد is employee separated اگر ہے تو آپ یہاں پہ yes why کر دیں اگر no ہے تو آپ no کر دیں and لکھ لیں اور اس کے بعد mobile number آئے گا پھر آپ کے پاس employee gender آئے گا male ہے یا female ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کو یہاں سے آکے یہ آپ کے پاس choose file تو آپ جیسے اس پہ کلک کریں گے تو آپ نے جو file اس کو جہاں پہ save کی ہوگی وہاں سے آپ اس کو attach کر کے یہاں پہ attach کرنے کے بعد آپ open پہ کلک کر لیں گے جیسے آپ open پہ کلک کر لیں گے تو وہ automatically file جا ہے وہ select ہو جائے اور یہاں سے آپ create contribution پہ کلک کر لیں گے تو آپ کی contribution جا ہے وہ create ہو جائے گی تو اس طرح آپ اپنے employees کی online جا کے اپنے office میں ہی جو ان کی contribution ہے وہ آپ online submit کروا سکتے ہیں اگر آپ سے sheet میں کوئی غلطی ہو جائے کوئی mistake ہو جائے تو آپ یہاں سے roll back پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کی sheet جا ہے وہ cancel ہو جائے گی تو یہ کرنے کے بعد آپ کے پاس payment receipt جیسے آپ payment receipt پہ کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس contribution payment receipt آ جائے گی تو یہاں پہ serial number آ جائے گا receipt number month تو number of employees amount c1 status payment status declaration c1 یہ جو print watcher ہے نا جیسی آپ اپنی جو contribution ہے اس کو online submit کر دیں گے تو اس کے بعد جو office ہوگا ہے social security کا وہاں سے جا کے اس کو approve کر دیں گے جیسے approve کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس print کی option آ جائے گی تو آپ print پہ click کر لیں گے تو آپ کے پاس اس کا چلان نکلائے گا اور وہ چلانا کسی بھی bank of Punjab میں اس کو آپ جمع کروا دیں جمع کروانے کے بعد آپ کی جو employee contribution کی return ہے وہ file ہو جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس f4 ہے f4 پہ جیسے آپ click کرتے ہیں تو دیکھیں contribution payment watcher تو یہاں سے آپ جیسے اس پہ click کر لیں گے تو یہاں سے آپ کے پاس جو watcher ہے جو آپ نے pay کیا ہے وہ اس کا print آ جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس receipt number آ رہا ہے چونکہ ہم نے سیپتمبر کی جو payment ہے جو چلان ہے وہ ہم نے pay کر دیا ہے تو اس لیے یہاں پہ دیکھیں سیپتمبر منت آ رہا ہے پھر number of employees seven employees کی ہم نے جو contribution ہے وہ pay کی ہے سات ہزار سات سو ستر amount ہے اس کی یہاں پہ دیکھیں payment status paid ہے اور payment mode cash ہے اور اس کے بعد declaration آپ یہاں سے جا کے download کر سکتے ہیں پھر c1 جو statement ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنے چلان کا جو ہے وہ print لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس f5 ہے جیسے آپ f5 پہ کلک کریں تو دیکھیں contribution late payment watcher اب suppose جو انہوں نے آپ کو ایک time period دیا ہے کہ آپ اس time period کے دوران اپنا جو contribution ہے اس کی payment کر سکتے ہیں اگر آپ payment نہیں کریں گے تو وہ آپ کی late payment ہو جائے گی تو آپ late payment کا watcher یہاں سے جا کے download کر سکتے ہیں جو late payment watcher ہوگا اس کے ساتھ جو penalty وغیرہ لگی ہوگی وہ بھی download ہو جائے گی تو آپ اس کو جا کے pay کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس report ہے جیسے آپ report پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں employee summary آپ یہاں پہ کلک کر لیں تو آپ کے پاس جتنے employees ہوں گے ان کی ساری summary آجائے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کے business کا name آجائے گا employee summary آجائے گی registration number آجائے گا پھر total employee آجائے permanent employee آجائے contractual آجائے گا other آجائے گا daily wages separated piece rated آجائے گا پھر یہ دیکھیں یہ آپ کے employees سے related جو information ہے serial number سب سے پہلے full name employees کا آجائے father names آجائے گا پھر cnic number آجائے گا designation آجائے گا employment type آجائے گا کہ permanent ہے اس کے بعد job type آجائے گا skill level آجائے گا پھر اس کے بعد آپ کے پاس wages type آجائیں گی monthly آپ پہ کر رہے یا daily wages پہ پہ کر رہے ہیں تو پھر wages rate salaries آپ کے پاس یہاں پہ اس کی آجائے گی اگر آپ اس employee profile detail کو excel میں export کرنا چاہتے تو آپ اس پہ کلک کر لیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس report جو ہے وہ automatically excel میں آجائے گی اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہاں پہ اس کی sheet آگئی تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو جا کے دیکھیں employee name آجاتا ہے آپ کے پاس پھر father name cnic designation employee type آجاتا ہے job type ہے skill level ہے wages type ہے اور wages rated ہے تو یہاں سے آپ اس کو جو ہے اپنے پاس بھی save رکھ سکتے ہیں اب یہ basically ہمارے پاس social security کی جو contribution ہے اس کو file کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ سب سے پہلے منتلی contribution پہ جائیں گے اس کے بعد submit پہ جائیں گے اور submit میں جانے کے بعد آپ import excel پہ جائیں گے تو جیسے آپ import excel پہ جائیں گے تو یہاں سے آپ choose file کر لیں چوز file کرنے کے بعد آپ create contribution پہ کر دیں گے تو آپ کی جو employees کی contribution ہے وہ create ہو جائے گی تو next ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایک complete جو employees کی contribution ہے اس کو create کریں گے کہ کس طرح ہم جو یہ file ہے اس کو attach کریں گے اور کیسے ہم create contribution کو جو ہے وہ create کر 30 40 79 80 80